ہیلو ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک نئی تھیورم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اگر اے بی کے کنگروینٹ ہے ویڈ موڈ ایم ون اے بی کے کنگروینٹ ہے ویڈ موڈ ایم ٹو اس وقت اے بی کے ہی کنگروینٹ رہے گا اور موڈ ایم ون اور ایم ٹو کا ایل سیم بھی آ سکتا ہے یہ چیز پروف کریں گے یعنی کہ پروف میں ہم کیا کریں گے اگر یہ والی چیز ہے اور اگر یہ والی چیز ہے اس وقت ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے ہم کونسی چیز بنائیں گے یہ والی ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس ایل سیم ہوتا ہے ہیے ایل سیم تو ایل سیم آپ چپٹر نمبر ٹو میں پڑھ کے آئے تھے اب کون یاد رکھے پڑھانی چیزیں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی اسی چیز بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہم ایل سیم کے بارے میں جان لیتے ہیں میں کہوں گا ایم جو ہے وہ اے اور بی کا ایل سیم ہے میں کہوں گا ایم جو ہے وہ اے اور بی کا ایل سیم ہے اگر ایم زیرو سے بڑا ہو پہلی کنڈیشن اگر اے ایم کو ڈوائیڈ کرے اور بی بی ایم کو ڈوائیڈ کرے دوسری کنڈیشن پھر میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک انٹیجر لے کے آیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ انٹیجر جو ہے وہ یعنی کہ اے جو ہے وہ اس انٹیجر کو بھی ڈوائیڈ کرے بی جو ہے وہ بھی اس انٹیجر کو ڈوائیڈ کرے یعنی کہ سی کو ڈوائیڈ کرے دن دن ہمارے پاس آئے گا کہ سی جو ہے وہ ایل سیم کو ڈوائیڈ کرے گا دن ایل سیم ڈوائیڈ کرے گا اس کو تو ایل سیم ہمارے پاس ایم تھا تو ایم ڈوائیڈ کرے گا سی کو ٹھیک ہے نا ویڈیو ٹکارڈ ہو پی رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہو رہی ہے اب دیکھیں ایک نمبر ایم کو ہم اے اور بی کا ایل سیم کہیں گے اگر ایم زیرو سے بڑا ہو اگر اے جو ہے ایم کو بھی ڈوائیڈ کرے بی جو ہے وہ بھی ایم کو ڈوائیڈ کرے اور تیسری کنڈیشن تھی کہ اگر ہم اپنی طرف سے ایک نمبر لے کے آئے جس کو اے بھی ڈوائیڈ کرتا ہے بی بھی ڈوائیڈ کرتا ہے تو ایل سیم بھی پھر اس کو ڈوائیڈ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ ایل سیم کی پروپٹیز ٹو دا پوائنٹ آپ لوگوں کو میں نے پچھلے لیکچرز میں پڑھائی ہیں ایک ایک ڈیٹیل بتائیے اب اگر میں تھوڑی سیس کے ساتھ چھیڑکھا نہیں کر دوں تو میں کہوں ایم جو ہے وہ ایل سیم ہے ایم ون اور ایم ٹو کا تو یہاں پہ ایم تھا تو ایم ہی گریٹر دن زیرو رہے گا یہاں پہ ایک ہی جگہ ایم ون ہے تو ایم ون ڈوائیڈ کرے گا ایم کو اور ایم ٹو ڈوائیڈ کرے گا ایم کو یہ میرے پاس سیکنڈ پروپٹی بن گئی یہ میرے پاس پہلی اور تیسری پروپٹی میرے پاس کیا آئے گی ایڈ وائیڈ کرتا ہے سی کو یعنی کہ ایم ون ڈوائیڈ کرے گا سی کو ایم ٹو ڈوائیڈ کرے گا سی کو ڈن ڈن ایم ڈوائیڈ کرے گا سی کو ٹھیک ہے نا اور ایم کیا ہے ایم ہمارے پاس ایم ون اور ایم ٹو کا ایل سیم ہے اب یہ چیزے کیوں بتائیں یہاں پہ use ہوں گی اسی لیے بتائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جی انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں فیلات اس کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا تھا اے بی کے کنگروینت ہے ایم ون کے ایم ون کے ثروب اے جو ہے وہ بی کے کنگروینت ہے موڈ ایم ٹو کے ذریعے تو پھر ہم نے پروو کرنا ہے کہ اے بی کے ہی کنگروینت ہے لیکن موڈ ایم ون اور ایم ٹو کا ایل سیم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو لے کے چلتی ہیں اس چیز کو اے کنگروینت بی موڈ ایم ون ہے ٹھیک ہے اب یہ کنگروینت ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس نے کام ایکول ٹو والا ہی کرنا ہے تو یہ بی ادھر آ کے مائنس کا ہو گیا اس طرف باقی بچا زیرو اس وقت باقی بچا زیرو اور یہ موڈ ایم ون ایم ون ایم ون ایم ون بی کو پورا پورا ڈوائیڈ کرے گا کیونکہ ایڈمنٹر ہمارے پاس آ رہا ہے زیرو یعنی کہ ایم ون ہے پورا پورا ڈوائیڈ کر دے گا ایم ون بی کو اب اس چیز کو ہم لے کے آتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ڈریکٹ ہی کنگروینت کی ڈیففنیشن اپلائے کر دیں تو ایم ون بی allowed کرے گا ا میں مائنس بی کو ٹھیک ہے ا مائنس بی کو اب ایم ون اس چیز کو بھی ڈوائیڈ کرتا ایم ون اس چیز کو بھی ڈوائیڈ کرتا تھا m2 اس چیز کو بھی ڈوائیڈ کرتا تھا then LCM جو ہے وہ اسری کو ڈوائیڈ کرے گا m1 جو ہے وہ ا ایم ون بی کو ڈوائیڈ کرتا تھا M2 اس کو ڈوائیڈ کرتا تھا تو اس کا مطلب ان کا LCM اسی نمبر کو ڈوائیڈ کرے گا یعنی کہ C کو ڈوائیڈ کرے گا M1 نے C کو ڈوائیڈ کیا M2 نے C کو ڈوائیڈ کیا تو M1 اور M2 کا LCM جو ہے وہ C کو ڈوائیڈ کرے گا دیکھیں بلکل یہی چیز ہم نے اپلائے کی بلکل یہی ہے نا آگے دیکھیں اگر یہ چیز اس کو پوڑا پوڑا ڈوائیڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو جب ہم نے اس سے ڈوائیڈ کروایا اس سے ڈوائیڈ کروایا اس وقت ہمارے پاس نمینڈر آگیا سیڑھو اب یہ مائنس کا ہے تو ادھر آ کے پلاس کا ہو جائے گا تو اے اس کنگرونٹو بی اور موڈ کون سا آئے گا ایم ون اور ایم ٹو کا ایل سی ام اور یہی چیز ہم نے پروف کروانی تھی ٹھیک ہے نا دیکھیں ان دونوں میں سے یہ چیز بنانی تھی اس کے مدد سے یہ آگئی اس کی مدد سے یہ آگیا اور یہ والا آگیا ان دونوں کو یوز کر کے ہم نے یہ چیز بنا دی اور ہمارا تھیورم جہاں وہ کمپلیٹ ہوا نیکسٹ ہم اس کی جنرلائزیشن پر چلتے ہیں جنرلائزیشن کیا ہے جنرلائزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر اے کنگرونٹ ہے بی وید موڈ ایم ون اے کنگرونٹ ہے بی وید موڈ ایم ٹو اے کنگرونٹ ہے بی موڈ ایم تھری اور اسی طرح چلتے چلتے اے کنگرونٹ ہے بی موڈ ایم کے کے ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے پاس ان سبی کو ملا کے ایک ریزلٹ بنے گا اے کنگرونٹ بی وید موڈ ایل سی ایم آف ایل سی ایم آف ایم ون ایم ٹو ایم تھری اور سو اون ایم کے ٹھیک ہے تو اس وقت یہ میرے پاس جنرلائزیشن بنے گا ٹھیک ہے دیکھیں نا اے کنگرونٹ بی ایم ون تھا اے کنگرونٹ بی ایم ٹو تھا یہ ویسے کا ویسے ہی رہا ایم وار او ایم ٹو ہے ایم ون اور ایم ٹو کا ایل سی بن گیا اسی طرح یہ چیزیں ویسے کی ویسے ہی رہی ایم ٹو ایم ٹری ایم ون ایم ٹو ایم ٹری سو اون ایم کے ایل سی ایم بن گیا اور یہ میرے پاس کیا ہے یہ جنرلائزیشن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم کورولری کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ایک کورولری ہے کہ اگر A is congruent to be with modulo M کے ہوگا with modulo M1 کے ہے ٹھیک ہے اور A is congruent to be with modulo M2 کے تھا تو ان دونوں کو use کرتے ہوئے چیزوں کو میں نے بنا دیا A is congruent to be with modulo M1 اور M2 کا LCM ہوگا اب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر M1 اور M2 کی GCD کی GCD1 کے ایک وال آئے گی تو یہ والا result کیا بن جائے گا A is congruent to be modulo M1 M2 بن جائے گا دیکھیں جی یہاں سے لے کے یہاں تک اب نے پروف کر دیا تھا ٹھیک ہے اتنے پیچھے ساری سوڑے یہاں تک پڑھا آئیں یہاں تک آگیا ہے ہمارا result آگے انہوں نے کہہ دیا اگر M1 اور M2 کی GCD1 ہوگی تو اس وقت ان کا LCM جو ہے وہ M1 M2 میں convert ہو جائے گا یہ کیسے convert ہوگا یہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا پروف آپ کی بک پر نہیں ہے ابھی فلاحظ تو پروف بھی نہیں ہے چھوٹی سے بات ہے بتاتا ہوں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ A B کس کے equal ہوتا ہے A B equal ہوتا ہے A اور B کا LCM اور A اور B کی GCD ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم نے LCM نکالنا ہے تو اس کو در جاگے divide کر دیں گے تو LCM کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے A B over A اور B کا GCD ٹھیک ہے یہاں پہ M1 M2 کی بات کر رہی ہیں focus M1 اور M2 کی بات کر رہی ہیں تو M1 اور M2 کا جو LCM ہوگا یہ M1 multiply by M2 divided by M1 اور M2 کی GCD ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز یہاں پہ ہم پٹ کر دیں گے یعنی کہ یہ والی چیز تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو A is congruent to B مڈی ہو لو اس ساری کی جگہ ہم پہ ہم یہ پٹ کریں گے M1 M2 divided by M1 اور M2 کی GCD ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ GCD انہوں نے کہا دیا 1 کے ایک وال ہے ٹھیک ہے GCD اس کے ایک وال ہے 1 کے ایک وال ہے تو M1 M2 over 1 تو ہمارے پاس آگیا A is congruent to B with Madyolo M1 M2 ٹھیک ہے اور یہی چیز ہم نے پروف کر دیں تھی اگر اگر یہ چیز ہے GCD 1 ہو گئی تو یہ چیز آ جائے گی کیسے آئی یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ فارمولہ آپ کو لکھوا دیا ٹھیک ہے یہ چیز اور یہ چیز تھی جب GCD 1 تھی تو یہ والی چیز بن گئی اب دیکھیں اب اس کی جنرلائزیشن اس طرح سے ہوگی کہ اگر A جو ہے وہ B کے congruent ہے with M1 M2 کر دیتے ہیں A is congruent to B with M1 یہ M2 A is congruent to B with mod M3 اور so on A is congruent to B mod M K ان سبھی کو use کرتے ہوئے میں نے کیا بنائیا A is congruent to B with mod M1 M2 M3 اور so on M K ٹھیک ہے یہ چیز بن گئی اب اس کا اگر فارمولہ اوپن کریں تو یہ چیز کیا بنے گی M1 ملٹیپلائے M2 M3 so on M K divided by ان سبھی کا GCD ٹھیک ہے ان سبھی کا GCD ان سبھی کا GCD ٹھیک ہے اور اگر ان سبھی کا GCD 1 کے equal ہوا یعنی M1 M2 so on M K ان سبھی کا GCD جو ہے وہ 1 کے equal ہوا تو اس وقت یہ چیز کیا بنے گی A M3 so on M K divided by 1 یعنی کہ یہ چیز بن جائے گی یعنی کہ اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز بن جائے گی اگر A اور B M1 M2 M M M K GCD 1 ٹھیک ہے اب ہم بک سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ لیں یہ ہمارے پاس theorem تھا A B کے congruent ہے with M2 تو اس وقت ہم نے یہ چیز show کرنی تھی یہ M divide کرتا A M2 divide کرتا A B کو یہ سے ان کا LCM divide کرے A M2 B کو دوبارہ congruent کی definition apply کی تو ہم کیا لکھیں A is congruent to B modular M1 M2 کا GCD LCM Generalization میں M1 M2 So Mk تک چلا گیا تو یہ LCM Mk تک چلا گیا corollary میں کہا گیا اگر GCD 1 ہے تو یہ پائیڈ ایکٹ میں چینج ہو جائے گا کیسے ہوا آپ کو فارن لب بتا دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اب generalization میں اگر یہ Mk تک جا رہے ہیں تو Mk تو پائیڈ بھی Mk گھبان اور یہ corollary جو ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے cancellation theorem ہے cancellation لا تو یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کروا دیا تھا لیکن یہ کہنا بھول گیا تھا کہ اس corollary آپ نے خود کرنی ہے کسی کے ذات اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نے گھبان